ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں خوش ہیں آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں سینڈر پیس وہ بھی ٹری برانچز کے ساتھ میں آج کل بہت زیادہ انہیں ڈیکوریشنز میں ونٹر سیزن میں بھی اور سما سیزن میں بھی تو میں نے کہا میں بھی ٹرائے کروں پر بنانے کے لیے میں نے ایک راؤنڈ پیس میں ایک کارڈ لیا ہے اورنج کلر میں آپ کی مرضی آپ جو بھی کلر یوز کرنا چاہے میں نے یہاں پر صرف یہ پریزنٹ کرنے کے لیے ایسے دیا ہے یہ جو کارڈنرز ہیں یہ بھی کارڈنرز نکل آئے تھے تو میں نے کہا میں یہ بھی کٹ کر دوں کارڈنرز کٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ملے گا اب میں فلاور کو شیپ دینے کے لیے توٹ پک جو ہے اس کو یوز کر رہی ہوں اس کو اپنے ساتھ میں اس کے کاغس کے جو کارڈنر ہے اس کے ساتھ میں لگا کے ہلکا سا پریس کرتے ہوئے اندر کی طرف گھوماتے جانا ہے اور گھومانے کی وجہ سے یہ فلاور کی شیپ میں ویسے ویسے بنتا چلا جائے گا لاسٹ پیس کو لاسٹ جو لیئر ہے اس کو جوڑنے کے لیے میں نے گم سٹیک یوز کی ہے گم سٹیک آپ لگا کر اس کو ہلکا سا پریس کریں تو وہ فلاور جو ہے اس میں پریس ہو کے تو پرپر وہ آپ کو روز کی شیپ میں ملے گا اس طرح سے ہم اس کو اس طرح سے بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن مجھے اس میں کچھ اور چاہیے تو میں اس کیا کر رہی ہوں میں گلو جو ہے وہ لگا رہی ہوں اس کے کارڈنرز میں سیم اس طرح سے راؤنڈ میں آپ نے کسی بھی چیز سے نوک والی جو ہے اس کے ساتھ آپ اس کے صرف کارڈنرز میں لگا رہا ہوں ہلکا ہلکا سا سیم اس طرح سے گلیٹر چاہیے تو گلیٹر میں یوز کر رہی ہوں ریڈ کلر میں اور جہاں جہاں پہ میں نے گلو لگایا ہوا تھا وہاں پہ میں گلیٹر جو ہے اس کو صرف ہلکا سایسے پریس کرتے ہوئے گلیٹر لگاؤں گی تو آرام سے لگتا چلا جائے گا سیم ایسے یہ بن کے ایسے تیار ہوگا بہت خوبصورت لگتے ہیں میں نے یہاں پر ریڈ کلر میں تیار گر کے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بہت سارے گلیٹر کے ساتھ میں بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور ایزیلی بن بھی جاتے ہیں اس طرح سے جتنے بھی فلاور آپ کو چاہیے آپ بنا کے رکھ لیں تری برانچیز جو ہے یعنی درخت کی جو ٹہنیاں ہیں میں نے اس کو اکٹھا کیا تھا اپنے گارڈن میں سے وہ مجھے ملی تھی میں نے کہا چلو اس کو کچھ اور بناتے ہیں تو میں نے اس کو اکٹھا کیا اور اس پہ میں نے سلور کلر جو ہے وہ یوز کی ہے آپ کی مرزی پہ ڈپینڈ ہے آپ اس کو کلر کرنا چاہتے ہیں یا اس کو نیچرلی کرنا چاہتے ہیں جیسے بھی آپ کو اچھا لگے آپ اس کو استعمال کریں تری برانچیز جو ہیں وہ بھی ریڈی ہیں کلر فل ہیں اور میرے پاس جو فلاورز ہیں وہ بھی ریڈی ہیں بس ان کو ابھی جوائن کرنا ایک دوسرے کے ساتھ میں اس کے لیے میں یوز کر رہی ہوں ہوت گلو ہوت گلو جو ہے وہ اس طرح چاہ سے کیونکہ تری برانچیز ہیں اور وہ پیپر فلاورز ہیں تو ان کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے میری خیال میں یہ زیادہ بہتر آئیڈیا ہے کہ ہم اس کو جوائن کریں گے تو وہ بات میں اکڑیں گے نہیں گریں گے نہیں دوبارہ سے اگر کوئی بھی اس کو ہاتھ لگاتا ہے اگر عام گلو ہم یوز کرتے ہیں اس کی وجہ ہے ہوت گلو جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے تو بس میں اس کو ہلکا سا جو ہوت گلو ہے وہ لگا کے اس طرح سے تو ساتھ میں فلاور جو ہے وہ آپ کوئی بھی اٹھائیں سمال والا بڑے والا میں نے اس کو سمال بڑے دونوں تینوں اس میں سائز میں بنا کے رکھا ہوا بس اس کو آپ لگاتے جائیں اور تھوڑے تھوڑے سے فاصلے پر آپ نے اس کو لگانا ہے جس طرح سے مرضی آپ اس کو سیٹ کرتے جائیں تھوڑا تھوڑا سا فاصلے کے ساتھ میں دو انچ کا چار انچ کا فاصلہ آپ رکھتے جائیں اور ساتھ میں اس کو لگاتے جائیں صرف تھوڑا سا آپ نے گلو ہی ایس کرنا ہے ہوت گلو وہ آپ لگائیں اور اس کے اوپر آپ فلاور جو ہے وہ اس کو پریس کرتے ہوئے رکھیں اور دو سے تین سیکنڈ میں اس کے ساتھ میں جائے گا یہ دیکھیں جی میں ساتھ میں ہوت گلو جائے وہ جو جو فاصلات رکھا ہوا تھا میں نے وہاں وہاں پر میں نے تھوڑی تھوڑی سی ہوت گلو جائے وہ ویسی لگاتی جا رہی ہوں اس کے اوپر کچھ فلاورز نہیں لگائے ہیں سیم ویسی میں نے رکھا تھا جو میں نے ہوت گلو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ویسی لگائی ہے اس کے اوپر میں ابھی یوز کرنے والی ہوں کوئی کلر آپ لے لیں ریڈ کلر میں یا پھر نیل پالش میرے پاس کلر جو تھا وہ میں رکھ کے کہیں بھول گئی ہوں تو میں نے کہا چلو میرے پاس آویلیبل مجھے سامنے نظر آئی تو میں نے کہا چلو اسی کو یوز کرتی ہوں تو جو میں نے ہوت گلو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگائی ہوئی تھی اس کے اوپر میں ہلکہ ہلکے سے نیل پالش لگا رہی ہوں اس طرح سے یہ دیکھیں جی ہماری جو ٹری برانچیز ہیں وہ ریڈی ہو گئی ہیں فلاور کے ساتھ میں بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اور میں نے اس کو ایک چھوٹا سا واز تھا میرے پاس پڑھا ہوا اس میں میں نے ان کو سیٹ کیا ہے بڑی خوبصورت ایزیلی بن جاتی ہے آپ کو سینٹری ٹیبلز جو ہے وہ ویسے تو ہم باہر سے گر آپ پر چیز کرتے ہیں تو آپ کو بہت کوسٹلی ملتا ہے لیکن اگر آپ اس کو گھر پر تیار کرتے ہیں سیم اس طرح سے کسی نہ کسی چیز کو آپ یوز کرتے ہوئے تو افورڈیبل بھی ہے اور نیچرلی آپ اس کو یوز کریں آپ خود کی اور خود سے بنائی ہوئی چیز کو ایک اور ہی الگ سے ہیپینس آپ کو ملتی ہے کہ ہم نے خود سے بنایا ہے یہ جی یہ دیکھیں کتا خوبصورت لگ رہی ہے آپ کو دکھانے کے لیے سیٹ کر کے رکھا ہے تاکہ آپ دیکھ سکے کہ کس طرح سے وہ ہے اور بہت خوبصورتی سے یہ نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں فلاورز کتنے پیار ہیں گلیٹر ہیں بڑے خوبصورت لگ رہے ہیں آپ اس کو اس طرح سے ٹرائے کریں اس کے ساتھ میں برانچز کے ساتھ میں اگر آپ بیڈز جو ہیں وہ بھی ہینگ کرتے ہیں وہ بھی خوبصورت لگتے ہیں چلے جی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں تیک کیر گوڈ بیس یو